نمشکار دوستو میں سبتی شباستوان انڈیا میں آپ کا سفاقت کرتی ہوں ٹیم انڈیا نیوزیلینڈ کے بیچ آئی سی سی ورلڈ ٹیش چیمپینشپ کا فائنل میچ 18 سے 22 جون کے بیچ انگلینڈ کے ساؤتھ ایمٹن میں کھیلا جائے گا اس میچ کے لیے دونوں ہی ٹیموں نے اپنی اپنی دیاریاں شروع کر دی ہیں آئی سی سی ورلڈ ٹیش چیمپینشپ کافی محتوپور ٹونامنٹ ہے لہٰذا اس کا فائنل میچ دونوں ہی ٹیموں کے کھلاڑی ہر حال میں جیتنا چاہیں گے اب ورلڈ ٹیش چیمپینشپ کے فائنل کو لے کر ٹیم انڈیا کے پورو دگست کپتان کپل دیو نے بڑا بیان دیا ہے کپل دیو کا ماننا ہے کہ و ٹی سی کافی اہم ٹونامنٹ ہے لہٰذا اس کا فائنل ایک میچ میں نہیں بلکہ تین میچوں کی ٹیس سیریز کے آدھار پر تیہ ہونا چاہیے تھا دراصل ورلڈ ٹیش چیمپینشپ کا فائنل مقابلہ بھارت اور نیوزی لینڈ کے بیچ 18 جون سے انگلینڈ میں کھیلا جائے گا حالانکہ دونوں ٹیموں کے بیچ یہی ایک ماتل مقابلہ ہوگا اور اسی میچ کے آدھار پر ویجیتا کا فیصلہ ہوگا لیکن پورو بھارتی کپتان کپل دیو کو لگتا ہے کہ اس ٹونامنٹ کا فیصلہ ایک میچ میں نہیں ہونا چاہیے میٹ ٹیس سے بات چیت کے دوران کپل دیو نے کہا اتنے اہم ٹائٹل کے لیے میں ایک سے زیادہ میچ کرانا پسند کرتا یہ صحیح ہے کہ ان دنوں کسی بھی میچ کے لیے تیاری کرنا زیادہ بڑی بات نہیں ہے فلحال مقابلے کے لیے شاید روج باول سے زیادہ بہتر اسٹیڈیم لوٹس ہو سکتا تھا کیونکہ اس کا اتحاس کافی شاندار رہا ہے یہاں تک کہ اول ٹریفرڈ مینچیشٹر بھی صحیح وکل پرہتا لیکن لوٹس میں بھی جیت کو سیلیبریٹ کرنے کا الگ ہی مجھا ہوتا ہے آپ کو بتاتے چلے ورلٹس چیمپینشپ کا خطابی مقابلہ پہلے لوٹس کے میدان پر ہی کھیلا جانے والا تھا لیکن کورونا مائرس کی وجہ سے بعد میں اسے ساؤتھ ہیمٹن شفٹ کر دیا گیا اسی وجہ سے یہ ہے کہ روج باول سٹیڈیم میں ہوتل بھی ہے اور پلیئرز کو ٹریول نہیں کرنا پڑے گا بہرحال نیوزیلنڈ کے کھلاری انگلینڈ پہنچ چکے ہیں جبکہ بھارتیہ ٹیم دو جون کو انگلینڈ روانہ ہوگی ٹیم انڈیا سیدھے ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل کھیلے گی وٹسی فائنل کے بعد بھارت کو انگلینڈ کے خلاف پانچ مچوں کی ٹیسٹ سیریز بھی کھیلنی ہے فلحال کے لیے خبروں میں اتنا ہی تمام اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ون انڈیا